وہ زندگی جو برنے سے پہلے ہے وہ بہت مختصر ہے عارضی ہے یوں سمجھیں گویا پانی کا بلبلہ ہے اور لگتی بہت لمبی ہے لیکن حقیقت میں بہت مختصر ہے اور اس کی خوشیاں بھی مختصر اس کے غم بھی مختصر اس کی بیماریاں بھی مختصر اس کی صحت اور جوائی بھی مختصر اس کی دکھ اور غم بھی مختصر اس کی خوشیاں وہ بھی مختصر بہت تھوڑی زندگی ہے بہت عارضی زندگی ہے بہت جلد ختم ہونے والی زندگی ہے اور ایک زندگی وہ ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے جب انسان موت کا پیانا پی لیتا ہے موت کا ذائقہ چکھ لیتا ہے تو نظر تو یہ آتا ہے کہ اب یہ ختم ہو گیا اب یہ بیکار ہویا اب یہ مردہ لاش ہے اب اس کو نہ درد ہوگا اور نہ اس کو کسی چیز کا مزہ آئے گا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے زیادہ سچیں ہیں انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ انسان مرنے کے بعد مر نہیں جاتا بلکہ ایک اگلے جہان میں منتقل ہو جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارے ہاں کہتے ہیں فلان کا انتقال ہو گیا انتقال کیا مطلب پہلے ادھر رہتا تھا وہاں شفٹ ہو گیا ہے قبر بر ایک زندگی ہے حشر ایک زندگی ہے پھر آگے جنت ہے جہنم ہے یہ ایک بہت لمبی طویل زندگی ہے دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جیسے انسان کا بچپنا انسان کو بہت مقتصر سا نظر آتا ہے اور وہ سمجھ سائے کہ بچپنا تو ہے ہی چند دن کا اصل زندگی تو ہے ہی بڑا ہونے کے بعد ٹینشن بھی بڑے ہونے کے بعد مذہبی بڑا ہونے کے بعد بلکل اسی طرح اس سے کہیں زیادہ دنیا کی زندگی مقتصر اور دنیا کی زندگی غیر معتبر اور دنیا کی زندگی بے ثبات ہے اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ حقیقی زندگی ہے بہت لمبی زندگی ہے ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں ہم جو اس دنیا میں آئے ہیں وہ اس دنیا میں رہنے نہیں آئے اس دنیا کو اس دنیا کو اورنے بچھونے نہیں آئے اس دنیا کے مزے لینے نہیں آئے اس دنیا کی لذتیں حاصل کرنے نہیں آئے بلکہ ہم اس دنیا میں آخرت کی تیاری کرنے کے لیے آئے ہیں زندگی اصل وہی ہے جو ابھی ہماری آئی نہیں ہے آنے والی ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے ہر وہ بات جو آنے والی ہو اسے دور نہ سمجھا جائے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تو سمجھتے ہو کہ آخرت بہت دور ہے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ آخرت دور نہیں آخرت قریب ہے قیامت کا دن دور نہیں ہے قیامت کی گھڑی دور نہیں ہے وہ قیامت کا زلزلہ دور نہیں ہے انسان جن بر جاتا ہے نا ہمارے نبی کا ارشاد ہے جس کی موت آگئی نا اس کی قیامت آگئی جس کو موت آگئی اس کی قیامت آگئی جاتے جاتے گھر جاتے جاتے بائیک کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور روح پرواز کر گئی قیامت شروع ہو گئی بیٹھے بیٹھے ہاتھ اٹیک ہو گیا روح پرواز کر گئی قیامت شروع ہو گئی حساب کتاب شروع ہو گیا من ما تفقت آمت قیامت ہو جس کی موت آگئی اس کی قیامت شروع ہو گئی اس کا حساب کتاب شروع ہو گیا جو کچھ اس نے دنیا میں کیا تھا کھرا یا کھوٹا اس کا حساب اس کی جزا اس کی سزا شروع ہو گئی تو وہ زندگی اصل ہے یہ زندگی اس کا سایہ ہے یہ زندگی اس کا عقص ہے یہ زندگی خواب ہے یہ زندگی عارضی ہے یہ زندگی وقتی ہے آج ہم سارے لوگوں نے مردوں نے عورتوں نے مسلمانوں نے غیر مسلموں نے اس دنیا کی زندگی کو ہی اصل زندگی قرار دے دیا ہے اس لئے صبح سے لے کے شام مرد عورتیں سب اس دنیا کی مختصر زندگی کو بنانے میں لگے ہوئے دکانیں چلا رہے ہیں کاروبار چلا رہے ہیں کمارے کھا رہے پی رہے ہیں بڑے بڑے گھر بنا رہے ہیں بڑے بڑی گاڑیاں خرید رہے ہیں اگر ٹینشن بھی ہے فکر بھی ہے اور غنگ بھی ہے پریشانی بھی ہے تو اس زندگی کی ہے آخرت کی کوئی ٹینشنی نہیں آخرت کی کوئی شکری ہی نہیں آخرت کے لئے کچھ کرنے کا جذبہی نہیں اس لئے کہ آخرت کا یقینی نہیں ہے جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم سب کے نبی ہیں ہم سب کے آقا ہیں ہم سب کے لئے نمونہ ہیں ہم سب کے مقتدہ ہیں ہم سب کے رہبر اور رہنما ہیں اگر ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے نبی کی زندگی کا پل پل آخرت کی فکر میں تھا آپ کو دنیا کی کبھی فکری نہیں ہوئی دنیا کی کبھی پریشانی ہی نہیں ہوئی ہمیشہ اگر آپ پریشان ہوئے تو آخرت کے لئے پریشان ہوئے ہمیشہ آپ نے دنیا کے دکھوں کو دنیا کے دکھوں کو اگنور دیا اور آپ نے اس سے لا پرواہی بڑھ دی اور آپ نے دنیا کے دکھوں میں جو لوگ زندگی گزار رہے ہیں ان کو تسلیہ دیں اور آخرت کی بشارتیں دیں حضرت امار حضرت یاسد حضرت سمیہ یہ ایک فیملی ہے حضرت یاسد حضرت سمیہ یہ خوان بیوی ہیں ان کا بیٹرہ حضرت امار ہے اب یہ پوری فیملی ہے اس پوری فیملی کو مکہ کے قریش ستاتے تھے اس لئے کہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا اور اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے اتنا مارتے تھے کہ دیکھنے والوں کو طرف سا جاتا تھا ان کو زنجیروں میں باند دیتے تھے ان کو لوہے کی ذرہ پینا کے دھوٹ میں کھڑا کر دیتے تھے اور کوروں سے کوروں سے ان کی پٹھائی کرتے تھے کوروں سے ان کی پٹھائی کرتے تھے بولا آدمی اس کی کوروں سے پٹھائی ہو رہی ہے بوڑی عورت اس کی کوروں سے پٹھائی ہو رہی ہے روجوان لڑکا اس کی کوروں سے پٹھائی ہو رہی ہے مارتے رہتے مارتے رہتے مارتے رہتے یہ پوری فیملی ان کی زنجیروں میں بندی ہوئی اور دھوٹ میں کھڑی ہوئی اور ان کی طرف سے پیش آنے والی پریشانیوں اور ان کی طرح سے پیش آنے والے عذاب کو بھگت رہی ہوتی تھی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی کے عالم میں کچھ کر نہیں سکتے تھے اسلام کا ابتدائی دور تھا آپ کے پاس کوئی لشکر بھی نہیں تھا کہ جس کو مکہ والوں پر چڑھا لیتے اور ان مظلوم قیدیوں کو چھوڑا لیتے اب اکیلے تھے بے بسی کا عالم تھا اب علیہ السلام اپنے ان چاہنے والوں ان مظلوم چاہنے والوں کے پاس سے گزرتے تو اب علیہ السلام اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے بسا ان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے اے یاسر کے گھر والوں سبر کرلو میرا واضح ہے میں تمہیں اللہ سے جنت دلو ہوں گا جنت دلو ہوں گا اس میں سبر کرلو اس لئے کہ یہ تکلیف گزر جائے گی اور یہی ہوا کہ یہ ہی تکلیفیں سہتے سہتے حضرت یاسر بھی چل بسے اور حضرت سمیہ ابو جل کے پرچھے کی کاب نہ نہ کر اور اسی زخم اسی زخم کی کاب نہ نہ کر وہ دنیا سے رخصت ہو گئی حضرت امار پھر آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جبیل القدر صحابی بنے اور ہمارے نبی کے ساتھ تمام غزوات میں انہوں نے شرکت کی اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے دکھ ہی لوگوں کو تسلیل دے دیا کرتے تھے اور ان کو یہ سمجھا دیا کرتے تھے کہ دنیا کے دکھوں سے پریشان نہیں ہونا دنیا کے دکھ تو عارضی ہیں ختم ہو جانے والے ہیں آج ہر ایک کو دنیا کے دکھوں نے ہی پگلایا ہوا ہے ہر ایک کو دنیا کے دکھوں نے ہی پریشان چیا ہوا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں عزیب بات ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں دنیا کے دکھوں سے پریشان ہو کر دنیا کی بھوک سے پریشان ہو کر دنیا کے فاکوں سے پرداشتہ ہو کر اور دنیا کی مہگائی سے پریشان ہو کر خودکشیہ کر رہے ہیں لہذا یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دنیا سے اگر ہم اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں تو دنیا کے دکھوں سے نجات پاکے ہم ختم ہو جائیں گے نہیں میری موک بہنوں مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے اگر ہم نے دنیا کے دکھوں سے پریشان ہو کر خودکشی کا راستہ اپنایا تو مرنے کے بعد تو اس سے زیادہ پریشان ہی اور ایک بذرم سے حضرت محمد عمر صاحب پانم پوری نظر اللہ مرقدہو وہ ایک شیفرہ کرتے تھے وہ فرماتے تھے کہ ابھی تو اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے لوگ جو پریشان ہوتے ہیں کہتے ہیں کوئی بات نہیں مر جائیں گے اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے یہاں سے بھاگ کے تو آخر میں چلے گئے آخر سے بھاگ کے کہا جائیں گے جب جہنم کے فرشتے گھیر لیں گے اور جہنم کے فرشتے پکر دھکر کر جہنم میں پھینکیں گے تو وہاں سے تو کوئی بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی میری موہ بہنوں دنیا کی زندگی تھوڑی ہے مختصر ہے نہ اس کے دکھوں سے پریشان ہونا چاہیے نہ اس کی خوشیوں سے اترانا چاہیے نہ اس کی خوشیوں سے مغرور ہونا چاہیے انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کو یاد رکھے آخر کی فکر کرے اللہ کو راضی کرے اپنے آپ کو برائی سے بچاتا رہے ہر ہر قدم پر یہ سوچے کہ اس سے میری آخر بن رہی ہے یا بگڑ رہی ہے جیسے دنیا والے اپنے ہر کام پر اپنے ہر معاملے پر اپنے ہر معاملے پر یہ سوچنے ہیں کہ اس سے دنیا میں نفع ہوگا کی نہیں ہوگا بھئی مجھے کیا ملے گا بھئی میرا کیا اس میں ایسا ہوگا میرا اس میں کیا ایسا ہوگا ہر بات میں یہ سوچتے ہیں کہ میرا اس میں کیا ایسا ہوگا اسی طرح مومن اور مومنہ اس کو ہر قدم یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے کہ میرا مرنے کے بعد کیا بنے گا اگر میری آج موت آگئی میرا کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا قیامت پر پیشی ہوگی اللہ کے سامنے کھڑاتی آ جائے گا وہاں کیا بنے گا ہوں گی میں نے تو ایسے سجدے بھی نہیں کیے ایسے رکو بھی نہیں کیے ایسی محبت بھری نمازیں بھی نہیں پڑی اللہ کو راضی بھی نہیں کیا رات کے آنسو بھی نہیں بہائے اللہ کو یاد بھی نہیں کیا اللہ سے محبت بھی نہیں کی اللہ کے نبی سے محبت بھی نہیں کی پتہ نہیں میرا کیا بنے گا یہ فکر ہمیں کھائے جائے یہ فکر ہمیں پریشان کیے جائے یہ پریشانی ہمیں پریشان کیے جائے اللہ کے حضیفہ رضی اللہ ہمارے نبی کے جلیل القدر اور رازدار صحابی ہیں ہمارے نبی نے اپنے دل کے راز کسی سے شیر لے گئے سوائے دنیا میں دو شخصوں کے ایک حضرت امہ فاطمہ دوزہرہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی سب سے پیاری بیٹری لخت زگر تھی ان سے آپ اپنے دل کے راز شیر کیا کرتے تھے اور دوسرا اپنے دل کے راز ہمیشہ آپ نے حضرت حضیفہ سے شیر کیے حضرت 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 ح انتقال کا وقت آئے تو رو رہے تھے بیوی نے تو بیوی بھی رونے لگ دی بیوی بھی رونے لگ دی تو بیوی سے پوچھا تو بھی کیوں رو رہی ہو کہ جس صدر سے آپ رو رہے ہیں جس صدر سے میں بھی رو رہی ہوں آپ کا رونا دیکھ کے مجھے بھی رونا آرہا ہے فرمانے لگے میں تو اس صدر سے رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا کَانَا لَا رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا تم میں سے ہر ایک کو دوزق پر سے گزرنا ہے مجھے اس بات کا در لگ رہا ہے کہ جب دوزق سے مجھے گزرنا ہوگا عدالی میں دوزر کے جنت میں جا سکوں گا یا وہی دوزق میں گر جاؤں گا یہ ایک مومن ایک مومنہ کی فکر ہے یہ ایک مومن اور مومنہ کی سوچ ہے کہ میرا آخرت میں کیا بنے گا آخرت میں کیا بنے گا اسی آیت کو پر پر کے ایک دفعہ اممہ آئیشہ ہو رہی تھی اممہ آئیشہ ادلہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی خالہ سے کیونکہ یہ خالہ تھی اممہ آئیشہ ان کی خالہ تھی وہ اسما کے بیٹھے تھے اپنی خالہ سے ملنے آئے تو نماز پڑھ رہی ہیں نماز پڑھ رہی ہیں اور قرآن پاک پڑھ رہی ہے اور قرآن پاک یہ آیت کو دوزاری ہے وَإِمْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدْهَا کَانَا عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيَا تم میں سے ہر ایک کو دوزار پر سے گوھرنا ہے اور یہ اللہ پاکی طرح سے یہ شدہ فیصلہ ہے یہ بدل نہیں سکتا ہے یہ آیت پڑھ رہی ہیں اور رو رہی ہیں حضرت اللہ بن زبیر نے کہا پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی وہ چلے گے بازار اپنے سارے کام نمتا لیے اور کام نمتا کے واپس آئے تو اما عائشہ اسی طرح مسلے کے اسی آیت کو پر پر کے ر lineage ایک مومن ایک مومنہ کی فکر کیا ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے کہ مجھے اولاد نہیں ہے مجھے اولاد کیسے ہو اب کبھی اس سے دعا کبھی اس سے دعا کبھی اس سے دم کبھی اس سے دم مومن مومنہ کی یہ فکر نہیں ہے مومن مومنہ کی یہ فکر نہیں ہے کہ میری بیماریاں دور رھول ہیں میری پریشانیاں دور ہو جائیں میرا گھر آلی شان بن جائے میرے خوان کو جو روزگار ہے اس سے دگنا پگنا چگنا اور دس گنا زیادہ روزگار بن جائے یہ ایک مومن مومنوں کی فکر نہیں ہے مومن مومنوں کی فکر یہ ہے کہ موت کے وقت کیا بنے گا قبر میں کیا بنے گا حشر میں کیا بنے گا آخر میں کیا بنے گا اس لئے کہ اصل زندگی وہ ہے اصل زندگی وہ ہے